السلام علیکم بھائی کیسے آپ کیریہ سے اچھا بھائی رات میں نے خواب دیکھا میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کیونکہ آپ کو بھی بتایا کہ اپ ڈیڑھ ماہ ایک ماہ تو ہو گیا راؤنڈ آباؤٹ سٹل بہت زیادہ دن رات ایفرٹس کرتے ہوئے الحمدللہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے تو اس ٹائم کے بعد کوئی خواب کوئی اتھینٹیک نہیں آیا مطلب کہ کوئی دوبارہ اس طرح کی بات کے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے نا دلی طور پر میں نے لاس ٹائم وہ خواب میں دیکھا تھا کہ یا اللہ استخارے میں دعا مانگی تو اللہ تعالی نے وہ ایسا موجزہ دکھایا کہ کل میں شہادت پڑھتا ہوا اٹھا اور آسمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اس کے بعد دل بھی مضبوط ہو گیا الحمدللہ ڈریمز بھی کوشش کر رہے ہیں جس حد تک شیئر ہو جائیں اب کل صبح فجر میں دعا مانگی کہ یا اللہ بڑا وقت گزر گیا ہے اور بیچ میں زاری بات ہے دل میں ڈاؤٹس بھی آ جاتے ہیں کہ یار کہیں گمان آئی جاتا ہے نا بندے کو کہ یار کہیں میں کوئی غلط راستے پہ تو نہیں بھٹک رہا یا کہیں کوئی فتنے میں تو نہیں کریئیٹ یہ شیطانی وسوسیں ہیں لیکن بار بار اپنے دل کو سمجھاتے رہے ہیں still کہ یار نہیں تم ٹھیک ہو اتنے لوگوں کی گوائیاں ہیں یعنی کہ اپنے دل سے اپنے نفس سے اندر ہی اندر ایک لڑائی ہے اور جنگ ہے تو کل دعا کی فجر کے وقت کہ یا اللہ روکے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ کوئی خواب نہیں آیا پتہ نہیں کیوں تیری نرازگی کی وجہ ہے شاید میری کوئی نمازوں میں لگرزی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ حتیل امکان نماز نہ چھوٹے اور ذکر ازکار زبان پر رہے جو قاسم بھائی نے بتائے ہوئے بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ازانوں کا وقت تھا کچھ چار بجے کے قریب خواب میں دیکھنا خواب بڑا ڈیٹیلڈ اور لمبا ہے لیکن مجھے مختصر سا یاد ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جیسے کسی آؤٹ آف کنٹری کا کوئی ہوتل نماز کمرہ ہے یا ہال ٹائپ ہے اور وہ اس میں کچن بھی جس طرح ٹیچ ہوتا ہے تو ہم کچھ لوگ کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی کاسم بھائی کے ہاتھ پہ کیسے کب بیعت ہوگی یعنی کہ یہ کب یعنی کہ واضح ہو جائیں گی ہم پہ بات ہم لوگوں کا پریشر برداشت کر رہے ہیں لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہیں کب ہوگا یہ سب کیسے ہوگا تو اترے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور ہم مکہ کے اندر موجود ہیں حرم شریف کے اندر موجود ہیں اور کاسم بھائی نے ٹنڈ کروائی ہوئی ہے یعنی کہ سر پہ بال نہیں ہے ان کے تو وہ وہاں پہ یعنی کہ تواف کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ آکے وہ رک جاتے ہیں اور نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری طرف اور ہم ان کی طرف ہم چند لوگ ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ شاید اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ پہ آکے بیعت کریں ہم اس روجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا موجودہ دیکھا نہیں ہم کیسے پہلے بیعت کر لیں ہم کچھ دیکھیں ہم کہہ سکیں ہم لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ واقعی اللہ کا نور اللہ کی گواہی ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو کیسے یعنی یہ نا ایک شش و پنج کا محول سا بنا ہوا ہے خواب کے اندر تو اتنے میں نا وہ قاسم بھائی دوسری طرح مو کر کے ایک پریشانی سے عالم میں آہو گزاری کر کے نا خانہ کعبہ کی دیوار سے اور چادر ان کی وہ جو بلیک ہے اوپر ڈالی ہوئی کپڑا اسے لپٹ کر روڑ کر شروع ہو جاتے ہیں رونا زارو کتار کے یا اللہ میں نے تو بڑی کوشش کی لوگوں کو اپنے خواب سنانے کی لوگوں تک بات پہنچانے کی لیکن لوگ میرا یقین نہیں کرتے لوگ مجھے پاگل دیوانہ اور بتانی نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما ابھی وہ اس طرح کی آہو گزاری کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں نا ان کی وہ جو لپٹے ہوتے ہیں تو ان کی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور دیوار کے ساتھ یوں نہیں کہ خانہ کابہ کے لگے ہوتے ہیں تو وہ انگلی کے اوپر نور واضح ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو نور واضح ہو گیا انگلی کے اوپر شہادت کی تو ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں تو اتنے میں نا پھر وہ قاسم بھائی گھومتے ہیں ہماری طرف اور اندھیرہ سا ہوتا ہے یعنی نا پورے حرم شریف کے اندر تو وہ ہماری طرف گھومتے ہیں اور وہ نا جو وہاں پہ شرطہ نہیں پکڑ کے کھڑا ہوتا دروازے کو تو وہ اس کو ہماری طرف گھوم کے اس کو پکڑ کے شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کرتے ہیں اور بلند کرتے ہیں جیسے ہی تو وہ سیدھا نور اسمان کی طرف جاتا ہے تو اوپر بادل ہوتے ہیں غالبن جیسے اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ جس طرح بجلی کی تار نہیں بن جاتی ایسے وہ تار سی بن کے تو ایک روشن سا ہوتا ہے تو وہیں پہ پھر آنکھ کھل جاتی ہے بس اتنا دیکھا ہے یعنی آگے بیٹ وغیرہ یہ والا سین کچھ نہیں تھا لیکن بہرحال یہ والا رات خواب آنے کے بعد کیا یار آپ کو اپنی فیلنگز اویس پہ ہی شیئر کروں یعنی کہ بہت زیادہ قاسم بھائی بھی یقین ہے الحمدللہ جب شک دل میں آتا ہے جب کوئی گمان آتا ہے کہ کہیں گلت تو نہیں ہے کہیں مبتلا تو نہیں ہے کسی فتنے میں یا اللہ تعالی خواب کے ذریعے رہنمائی کر دیتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کوئی ایویڈنس ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل میں اتنی نرمی آگئی ہے کہ لوگوں سے اب لڑنے کو دل نہیں کرتا یہی فکر ہے اور یہ سیاست کے طرف تو اب نظر ہی نہیں ہے اسلامک سکولرز کی طرف نظر ہے بس یہ ہے کہ آخرت سور جائے بس اللہ راضی ہو جائے اور ہر وقت دعا نماز میں یہی رہتی ہے کہ یا اللہ قاسم بھائی کی جتنی ہو سکے ہم سے مدد لے اور ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرما لوگ گرا بھلا کہیں گے ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو بشک ہمیں ایمان کی حالت میں اللہ تعالی اس دنیا سے لے جائے اور بس یہ میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا شیئر کرنا چاہ رہا تھا کافی ڈیٹیلڈ ہو گیا جزاک اللہ بھائی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کیونکہ پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا اور اللہ نے دل مضبوط کیا اس کے بعد ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ لگے ہوئے ہیں ان کے ڈریم شیئر کرنے جزاک اللہ بھائی اور آپ سب خیریت سے ہیں